ہم حیدر علی اور میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید دوستو ابھی کی اپڈیٹ دوں گا آپ کو کہ مکہ تل مکرمہ میونسی پالٹی نے گزشتہ دنوں میں دو سو چار دکانیں بند کی ہیں اور اس کے علاوہ جدہ میونسی پالٹی نے گزشتہ دنوں میں ایک سو چھتیس دکانیں بند کر دی ہیں اور وہ دکانیں کیوں بند ہوئی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق جن دکانوں نے اور جن مول نے جنوں نے بھی کرونا وائرس کی حفاظتی تدابیر کی حلاف ورزی کی ہے وہ دکانیں بند کی گئی ہیں مکہ تل مکرمہ میونسی پالٹی کے سربراہ انجینئر عبداللہ بن حمیس زائدی نے کہا ہے کہ شاپنگ مالز اور مختلف دکانوں اور بقالوں میں یہ تفتیشی دورے کیے گئے ہیں اور جہاں پر کرونا وائرس کی حفاظتی تدابیر کی حلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے انہی دکانوں کو بند کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں کے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی بھی حلاف ورزی دیکھے تو برائے مہربانی ہمیں اطلاع کرے تو میری آپ سے گزارش ہے میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں کہ اس چیز کی پوری پوری پابندی کریں اپنا حیال رکھیں اپنے بچوں کا حیال رکھیں اپنی فیملی کا حیال رکھیں اور اپنے کام کا حیال رکھیں بہت سے پردیسی بھائی اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں اور کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں حالانکہ بہت زیادہ پریشانی ہے ان دنوں میں بہت ہی زیادہ پریشانی ہے روزگار ہتم ہو چکا ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم احتیاط کریں اور اپنی جان کی حفاظت کریں اور اس کے علاوہ ریاض میں پاکستانی سفارت ہانے کی جانب سے جو پاکستانی شہری ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ سفارت ہانے کے مطلق اگر آپ کا کوئی پاس بورڈ کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو اس میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی کرونا وائرس کی جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر مکمل تعاون کیا جائے اور عمل درامت کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستانی سفارت ہانے کے باہر بہت رش لگا ہوا ہے اور بہت سے پاکستانی شہری ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے جو حفاظتی تدابیر احتیار کی گئی ہیں اس کی وجہ سے پچاس سے زیادہ لوگوں کو پاکستانی سفارت ہانے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی شہریوں کے لیے جو یہاں پر موقع ہیں ان کے لیے ہفتے میں پانچ پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سعودی نیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ